تو ایک سوال تھا کہ دروشف پڑھتے ہوئے بہت سی رکاوٹ آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا کیسے سٹارٹ کروں کیا کروں تو اس میں میں آپ کوئی کہوں گی کہ آپ اپنے لئے کوشش کریں کہ ایک ٹائم فکس کریں دروشف پڑھنے کا ٹائم رکھیں کہ اچھا چلیں میں نے تحجت کے وقت ضرور اٹھنا ہے اس وقت میں نے کم از کم سو مرد بہت ضرور دروشف پڑھنا ہے سو مرد بہت ضرور استغفار پڑھنا ہے تھوڑا 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 ٹارگٹ رکھیں ٹھیک ہے چھوٹا ٹارگٹ رکھیں ساتھ میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں اس کی پابندی کریں آپ ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ٹارگٹ ساتھ میں یہ بھی رکھیں کہ ہفتے میں کم از کم آپ نے چار دن تو ضرور اس روٹین کو فالو کرنے ہفتے میں سات دن ہے نا تو سات دن میں سے زیادہ دن ہونی چاہیے کہ جزن آپ اپنا یہ ٹارگٹ اچیف کریں یہ چیز ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ اکثر آپ کو پیچھے جو ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں آزان ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ فورا میں ابھی پانچ منٹ ویٹ کرلوں اس نہ کروں کہ یہ کام ختم کرلوں پھر میں نماز پڑھتی ہوں تو ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی شور بہت ہے تھوڑا سا سکون ہو جائے تو پھر میں نماز پڑھوں تب بگین آپ کے کیا ہوتا ہے پھر ڈیلے ہوتا جاتا ہے کیونکہ اگر شور ہے آپ کے اٹھ گئے تو وہ سکون کا ٹائنگ نہیں ملتا کبھی آپ کہتے ہیں اچھا میں یہ کام مکمل کرلوں پھر اس کے بعد تو ڈیلے چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں سو میرے خیال میں آپ اس چیز کو زرہ ٹرائے خود بھی کر کے دیکھیں ٹھیک ہے میں بھی اس چیز کو ٹرائے کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اس کو ہمیشہ میں اس چیز کو ٹرائے کرتی رہوں آپ پریویرٹی دیں پریویرٹی آپ نے کس کو دینی ہے اللہ کو کیونکہ اللہ ہی ہماری زندگی میں پریویرٹی ہے پھر اللہ نے کہا کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر گا میں اس سے پیار کروں گا تو اس کو پرائیورٹی دیں آپ دیکھے گا کہ آپ کی زندگی میں یہ احساس آپ کو ہونا شروع ہو جائے گا کہ جیسے جیسے آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائیورٹی دے رہے ہیں ترجیح دے رہے ہیں ہر کام کے اوپر ہر چیز میں اپنی سوچوں میں اپنے خیالوں میں اپنے کاموں میں اپنی عبادت میں اپنی اور بھی معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی بڑھتی چلی جائے گی حد سے زیادہ مہربانی بڑھتی چلی جائے گی تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی نہ صرف دروشیب پڑھنے کی تداد بڑھتی چلی جائے گی آپ کے اندر ایک باقائدگی آتی چلی جائے گی اور آپ رحمتوں کو محسوس کریں گے کس طرح کہ اگر پہلے آدھے گھنٹے میں آپ سو مرتبہ دروشیب پڑھتے تھے ایک وقت آئے گا اور وہ بہت جلدی وہ وقت آتا ہے جتنی جلدی آپ محنت کریں گے دروشیب پڑھنے میں اللہ کو پراریٹی دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری لگانے کو آپ پراریٹی دیں گے اتنی جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ اسی آدھے گھنٹے میں جہاں پہلے سو مرتبہ پڑھتے تھے آپ ہزار پر پہنچ جائیں گے آپ سوچتے ہیں نا اکثر کہ اچھا وہ لوگ ایک دن میں لاکھوں کیسے پڑھ لیتے ہیں یا کوئی شخص جو ہے وہ پانچ لاکھ کیسے پڑھ لیتے ہیں ایون پچاس ہزار کیسے پڑھ لیتے ہیں تو وہ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں کچھ رولز آپ کو بنانے پڑتے ہیں اپنے نفس کو کابو کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دیکھیں آپ کو زندگی کے گزارنے کے کچھ حصول بتائیں تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی کبار ٹھیک ایچھوٹ بھی جاتا ہے اس کو اگلے دن مکمل کرنے لیکن جیسے سے آپ اپنے نفس کی ٹریننگ کرتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دورشپ پڑھنے میں برکت نہ صرف آتی چلی جائے گی بلکہ جو جو رحمت جس کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے آپ کی زندگی میں بھی اپنے محسوس ہوگی تو اللہ تعالی خیر رکھیں ضرور یہ چھوٹے سے کوئی خیر روز سے جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں تو اللہ تعالی انشاءاللہ سب کے لئے بہت ہسانی کریں اپنا خیال رکھیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ